معزز ناظرین اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی مفسرین کا کہنا ہے کہ العصر جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد زمانہ ہے جس میں لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پر عصر سے مراد وقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں وقت کی قسم کھائی ہے کیونکہ وقت اللہ کے بندوں کا سب سے عظیم سرمایا ہے اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز عظیم ہوتی ہے بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نمازِ عصر کی قسم کھائی کیونکہ تمام نمازوں میں سب سے زیادہ اہم نماز فجر کی اور عصر کی نماز ہے